آج ہمارا اخلاق ہمارا کردار اس قدر گرابٹ کا شکار ہو گیا میں اس جمعے کو بیان کر رہا تھا کہ میرا ایک دوست ننکانہ گیا ہے اور جب وہ اس کو شوق پیدا ہوا کہ میں گردوارہ دیکھ لوں سکھوں گا تو وہ کہتا ہے میں جوتے اتار کے اس فکر میں تھا کہ جوتے سنبھالوں اور کسی جمعہمت لکھوں تو ایک سکھ اہلکار آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے چھوڑ دے جوتے یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں گردوارہ ہے تو وہ کہتا ہے میں ڈوب گیا اور بیرا جی چاہتا ہے میں جذب ہو جاؤ زمین کے اندر آج یہ ہماری حالت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے سکھ بھی ہمیں تانہ دے رہے ہیں اور ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے ہماری حالت ایسی ہی ہے اور آؤ تمہیں ایک وہ کہانی بھی سناؤں مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوہ نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پہت کے اور دوبارہ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگا فسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوہ پکڑ لیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوہ دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوہ اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تن سے تھوڑا سا کام ہے خیال وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوہ لے آج اس میں ہزاروں لپے تھے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا اور تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوہ جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سیڈ کر سکتے تھے اور تم نے ایک بٹوہ ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تُو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گدہگر ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں اس دور کے گدہگاروں کی کہانی یہ آپ کو سنا رہا ہوں اور اگر آج کے شاہوں کی کہانی چھیڑوں آج کے وزیروں کی کہانی چھیڑوں آج کے مشیروں کی کہانی چھیڑوں اور آج کے ہل سروت کی کہانی چھیڑوں تو شرم سے سر جھک جائیں ایک وہ دور تھا یہ دور غلامی کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں میں تمہیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے میں تمہیں عمر کے دور کی کہانی نہیں سنائی ہے حضرت ابو بکر کے دور کی کہانی نہیں سنائی میں تمہیں محمد عربی کے مدینہ کی کہانی نہیں سنائی یہ کل کی بات ہے کہ ہم عزتوں کی اس مسجد پہ تھے ایک گدہ گردی محمد کی عبرو کا اس قدر رکھوالا تھا اور آج ہم کہاں گر گئے ہوئے ہیں ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھیں ہنجے رونا تھے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے میں اوہ بدبختان جیدہ سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے میں میلہ اتھ ہوں میں پاپی مجرم حضور معافی حضور معافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کمہ کی حضور جی میں اوہ کر گیا ماں تو ہڑے حکمہ نچھڑ کے آقا میں جیدہ کتے ہیں مر گیا ماں گناہ دی دل دل دے اندر گل میں تک کر اتر گیا ماں حضور معافی حضور معافی ہم نے اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگنی ہے اور ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے